دوستو سعودی عرب ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں سن کر ہی لوگوں کو تیل کا بھندار یاد آنے لگتا ہے لیکن تیل کے بھندار کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو اس دیش کو خاص بناتی ہے اور وہ ہے یہاں کے قانون جن کے بارے میں سن کر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ سعودی عرب پہنچ جائیں تو ان کے زندگی جیل میں ہی کٹے گی پر دوستو اس میں پوری بات سچ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب سے جڑی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے پر آپ چنتا مت کریے کیونکہ آج میں سعودی عرب کے کچھ ایسے پنے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے دوستو سعودی عرب میڈلسٹ ایشیا کا سب سے بڑا دیش ہے اس دیش کا اوفیشیل نام کنگ ڈنگ آف سعودی عربیہ ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر آج شاہی چلتی ہے جس کی استحابنا سال سترہ سو پچاس کے آس پاس کنگ سعود نے قرید تھی موجود ایسے میں کنگ سلمان اس دیش کے پرائی منسٹر ہیں جبکہ ان کے بیٹے محمد بن سلمان السعود سعودی عربیہ کے قراؤن پرنس اور پہلے ڈپورٹی پرائی منسٹر ہیں اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب میں اتنی ناکریاں ہیں کہ پورے ایشیا کے لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں سنکتر آشرو سنگ دوارہ جاری کی جانے والی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کی قلع آبادی میں سے 38.8% یہ لوگ آگریمنٹ میں یعنی دوسرے دیش سے آ کر یہاں رہتے ہیں جہاں اس دیش میں سب سے زیادہ آبادی ایزپٹ کے لوگ کی ہے اور پھر فلسطینیوں نے اس دیش پر قبضہ جمعایا ہے اور پھر بھارتی لوگ کی تعداد یہاں اکٹھی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں سعودی عرب میں مزدور ورگ سے 80% مزدور دوسرے دیشوں کے ہی یہاں کام کرتے ہیں ان آخروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس اتنی بڑی سنکھیاں میں ناکریاں ہیں جو یہ دنیا بھر کو روزگار دے رہا ہے اور ایک ہمارا دیش ہے جو اپنے دیش کے نو زوان لوگوں کو بھی ناکریوں پر نہیں رکھ پا رہا تب ہی تو سعودی عرب کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پاس ٹرک بھر کے پیسہ ہے ارے ٹرک چھوڑی آپ کے پاس پیسوں سے بھرہ ہوا پورا میل ہے تب ہی آپ سعودی عرب میں گھر لے کر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں ایک ایسا دیش ہے چاہاں گیر مسلموں کو ایک بتہ زمین بھی نہیں دی جاتی اور نہ ہی کوئی گیر مسلم اپنے پوجاستل کا نرمان کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر کوئی گیر مسلم انسان سعودی عرب میں مر بھی جاتا ہے تب بھی اسے دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں دی جاتی بلکہ ڈائرکٹ اس کے دیش واپس بھیج دیا جاتا ہے اس لئے سعودی عرب میں جا کر مرنے کا آئیڈیا تو سب سے خراب ہے تو دوستو اچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں ویسٹنز ہکپ نام کی ایک جگہ ہے جس کو لے کر ایک بہت ہی شاندار قصہ پر چلی تھے کہا جاتا ہے کہ سر ویسٹن جو کی دوسرے بھی شید کے دوران انگلینڈ کو لیڈ کر رہے تھے اسی بیچ دوران سعودی عرب اور جارڈن کے بیچ سیماعے تیہ ہو رہی تھی جہاں زیادہ شرابینی کی وجہ سے اچانک انہیں ہچکی آئی اور ان کا ہاتھ فسل گیا اور پھر انہوں نے ہزاروں ور کلومیٹر والی قیمتی جگہ جارڈن کی زمین کو سعودی عرب کے حصے میں ڈال دیا جو کی سعودی کی زمین تھی بھی نہیں اور اس لئے اس پورے علاقے کو ویسٹن سکھپ نام سے جانا جاتا ہے دوستو ویسے جب سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے تو بھائنکر غرمی اور رغستان سے ڈھکی تصویر دماغ میں گھومنے لگتی ہے اور دماغ یہ آٹومیٹکلی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ پانی کیسے پیتے ہوں گے کیونکہ یہ بشوکائی کا ایسا دیش ہے جہاں ایک ندی بھی نہیں ہے اس لئے ان لوگوں کو سمدر کے پانی کو صاف کر کے پینے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرنا پڑتا ہے جو کی بہت مہنگا پڑتا ہے یعنی کی اگر کم شبدوں میں کہا جائے تو اس دیش کا پانی یہاں موجود تیل سے بھی زیادہ مہنگا ہے جس پر کام چل رہا ہے اور جلد ہی سعودی عربیہ اپنے دیش میں پانی کے سمسیہ کو بھی دور کر لے گی اب دوستو اگر ہم دنیا کی سب سے اچھی عمارت کی بات کرے تو ہر دیش اس وقت اپنے امارتوں کو اچھا کرتا رہا ہے اور اس لئے سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اچھی عمارت بنائی جاری ہے جسے لوگ جدہ چاور کے نام سے جانتے ہیں عمارت کا کام ویسے تو دو ہزار چودہ میں شروع ہو گیا تھا پر اب تک اسے بنایا جانا باقی ہے کیونکہ جیسے ہی اس ٹاور کی اچھائی ہزار میٹر یعنی کی پورے ایک کلومیٹر ہوگی جو کہ برج خلیفہ سے ایک تو تتراسی کلومیٹر زیادہ ہوگی لیکن اس امارت کو تیار کرنے کی جنگ یہیں پر خط نہیں ہوتی کیونکہ دبائی بھی اپنے یہاں سب سے اچھی بلڈنگ بنانے کے راہ پر چل گیا ہے اب دیکھا جائے کہ کون سے بلڈنگ کس پر بھاری پڑ رہی ہے دوستو ہم لوگوں نے دبائی میں ہونے والی ہر ایک چیز کے بارے میں اچھے سے بات تو کر لی پر ایک چیز باقی ہے اور یہ کہ اس دیش میں محلاؤں کے اوپر لگنے والی پابندیاں چاہاں محلاؤں کو لے کر دیش کچھ زیادہ ہی سنکین مانگ سکتا رکھتا ہے جہاں پر محلاؤں کو پرشوں کے برابر ہی نہیں کبھی کبھی عدکار نہیں مل پاتا اور نہ ہی آنے والے بھوشنے میں ملے گا حال تو یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے محلاؤں کو ڈرائیونگ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا حالانکہ اب سعودی کے سرکار نے محلاؤں کو گاڑی چلانے کے عزازت دے ہی ہے اتنا ہی نہیں سعودی عرب محلاؤں پر لگے گاڑی چلانے کے پرتیبند کو ہٹانے والا دنیا کا آخری دیش یہی بنے گا جس سے یہ چیز صاف ہوتی ہے کہ سعودی محلاؤں کو لے کر پچھڑا ہوا ہے کیول یہی بات خط نہیں ہوتی سعودی عربیہ میں کوئی محلاؤں سے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کمار یا کلے میں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی محلاؤں کو ہمیشہ اپنے گھر کے کسی پرش کے ساتھ ہی نکلنا ہوتا ہے صرف اتنا ہی نہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سعودی عرب میں پیباس، سامارو، کائوجن، پرشو اور محلاؤں دونوں کے لئے الگ الگ رکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ دیش اپنے موجود عورتوں کی عزت کے بارے میں خود زیادہ ہی سوستا ہے اب کیا یہ کرنا چاہیے اور اگر ہاں تو فرزت کے نام پر محلاؤں کو بندشوں میں کیوں رکھا جاتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کر کے بل آئیکن کو دبانا نہ بولیں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھیں گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے